یہ میرے بھائیوں والدین کے لیے سبق ہے اولاد چاہیے دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر کبھی حسن نہیں کرنا چاہیے دوسرے کی اولاد کو دیکھ کر دوسرے کے بچے پڑے لکھے دیکھ کر اپنے خاندان اپنے رشتہ دار اپنے قبیلے میں اپنی برادری میں اپنے حلقہ یا باب میں اگر کسی بہن کے کسی بھائی کے بچے اگر اللہ تعالی نے زیادہ تعباد میں دیئے ہیں اس مالک سے مانگئے جس نے اس کو دیئے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے جس مالک نے اس کے بچوں کو عالی تعلیم دلائی ہے اس مالک کے پاس علم کے بھی خزانے ہیں وہ مالک آپ کے بچوں کو بھی تعلیم دلا سکتا ہے جس مالک نے اس فلاں میرے عزیز کے بچے کو اچھا رزق دیا ہے اچھا کاروبار دیا ہے حسد کرنے کی بجائے اور حسرت بری نگاہیں رکھنے کی بجائے اس مالک سے مانگئے جس کے پاس رحمت کے خزانے ہیں جس طرح زکریہ نے مانگا تھا ہنالک دعا زکریہ ربا قَالَ رَبِّ هَبْدِي مِلَّدُمْ كَدُرِّيَّةً قَيِّبًا اِنَّكَ سَبِيعُ دُعَامُ زکریہ نے ہنالک دعا زکریہ ربا وہی پہ رب سے دعا کی ربی حبلی مِلَّدُنْ كَدُرِّيَّةً قَيِّبًا یہ قرآن کی آیت کے الفاظ یاد کیجئے اولاد شاہیئے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگئے جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی ربی حبلی مِلَّدُنْ كَدُرِّيَّةً قَيِّبًا سورہ عالِ عمران ہے اڑتیس نمبر آیت ہے اللہ اپنی طرف سے مجھے قیب نیک اولاد عطا فرما اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَاء اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے